جس طرح سے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں اپنی زوجہ کے ہمراہ بہجا اور پھر کہا کہ اس میں استفادہ کرو اس باغ سے قلو منہا دونوں تم کھو اور جی بھار کے کھو اور جتنا چاہیے کھو رغدن اپنی مرضی کے ساتھ کھو جی بھار کے رغبت کے ساتھ کھو کوئی پابندی نہیں ہے چونکہ تمہارے لیے بنایا ہے یہ باغ اس کا استفادہ تمہارے لیے انسان کے لیے ہے لیکن اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے اس کو اپنی چاہت اپنی مرضی اپنی منشاہ کے مطابق استعمال کرو لیکن آداب کے ساتھ رو اس کے اصول اس کے قوانین ہیں اس کے زوابط ہیں ان کے مطابق رہنا ہے تم نے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو پہلی معرفت اتا کی ملائکہ نے جب آدم کی خلقت پر سوال اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کوئی سرزنش نہیں کی توبیخ نہیں کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی انہیں گستاخ نہیں قرار دیا اللہ کے کام پہ سوال اٹھاتے ہو تم یہ یہاں دیندار کرتے ہیں یہ کام مولانا لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے سوال پر شرک و کفر و فسک و فجور کا فتوہ ٹھونک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا اللہ کے ملائکہ نے بہت ہی ایک عجیب بات کر دی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو کہا کہ کیوں بنا رہے ہو اس کو اس نامناسب مخلوق کو کیوں ایجاد کرے جو فساد کرے گا جو تباہی مچائے گا جو خون ریزی کرے گا اسے کیوں بنا رہے ہیں آپ وہ بات تو غصے والی تھی غزب والی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزب نہیں دکھایا آپنا بلکہ ملائکہ کو سمجھایا چونکہ وجہ معلوم تھی کہ نادانی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں اور وہ چیز جس سے وہ لاعلم تھے وہ نے بتا دی وہ کیا بات بتا دی ملائکہ کی مشکل ملائکہ کو کان نہیں پکڑوائے اللہ تعالیٰ نے یہاں سیدھے اور مرغہ بنو کیوں یہ اعتراض کیوں کیا ہے آپ نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ان کو آدم سمجھ میں نہیں آیا اس لیے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ مشاہدہ کریں آدم کیا ہے پھر دیکھیں سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر بھی یہ اپنی زد پر قائم رہے تو وہ جیسے ابلیس شیطان ہو گیا وہ پھر بھی اپنی زد پر قائم رہا اللہ تعالیٰ نے پہلا کام خلقت کے بعد آدم کی خلقت کے بعد آدم کے ساتھ کیا کیا یا آدم کو پہلی چیز کیا دی عَلَّمَ آدمَ الْأَسْمَاهَا كُلَّهَا آدم کو تمام حقائق کا علم دیا حقائق کون سے حقائق جو آدم سے تعلق رکھتے تھے جو آدم کی زندگی کے لیے ضروری تھے آدم جس مملکت میں خلق ہوا ہے اس مملکت کے متعلقہ قوانین حقائق دستورات اصول ضابطے و سنن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی آدم کو کہ خلیفہ خدا یہاں تجھے رہنا ہے یہ اس کے اصول ہیں یہ اس کی حقیقتیں ہیں یہ اس کے ضابطیں ہیں یہ اس کے سارے حقائق ہیں خب اب ملائکہ کو کہا کہ آپ بتاؤ یہ حقائق یہ اسما جو آدم کو تعلیم دیئے اب یہ اسما پیش کیے ملائکہ پر کہ آپ بتاؤ کیا ہے یہ حقائق ملائکہ نے یہاں بھی لاعلمی ظاہر کر دی ہمیں نہیں ہے معلوم آدم سے کہا کہ آپ بتائیے ملائکہ کو کیا ہیں آدم نے سب بتا دیئے اللہ نے حکم دیا ان بے ہم نبا دو اب خبر دو گزارش دو اور وہ گزارش دے دی آدم نے کہ یہ حقائق ہیں یہ کائنات ہیں یہ نظم ہیں یہ اصول ہیں یہ ضوابط ہیں تو ملائکہ اب جان گئے اللہ نے جو بنایا ہے وہ ہے بہتر ہے خب آدم مسجود بن گئے ملائکہ کے پھر اسی آدم کو اسی حقیقت شناسی کے بعد بہشت میں جنت میں ڈالا جنت باغ ہے چونکہ جنت کا ترجمہ ہم بہشت کرتے ہیں تو فوراں بہشت کا نام ہمارے ذہن میں آجاتا ہے وہ بہشت جو مرنے کے بعد ہے یہ وہ نہیں ہے اس بہشت میں مرنے کے بعد ہی جا سکتے ہیں پیدائش کے وقت اس بہشت میں کوئی نہیں ہے نہ اس بہشت سے کوئی واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی مرنے سے پہلے کوئی اس میں جا سکتا ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے اس کی شرط یہ یہ ہے کہ مرو پہلے یہ دیگر جنت ہے باغ ہے باغ ہے جس میں درخت ہیں اشتار ہیں پھل ہیں آدم کی مرغوب چیزیں ہیں ساری اور اللہ تعالی نے اس باغ میں رکھا اور آگاہی دینے کے بعد آگاہی دے دی ساری اس آگاہی کے ساتھ اس باغ میں آئے ہیں حقائق شناس آدم ہے حقیقت شناس ہے آدم اور پھر باغ میں آئے اور فرما دیا کہ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا اور شیطان آیا اور اس نے آ کر آدم سے وہی کروا دیا جس سے اللہ نے روکا ہوا تھا وہ ارتکاب کروا دیا آگاہی کے باوجود وہ ارتکاب کروا دیا یعنی وہ عدب جو مرآت ہونا چاہیے تھا ملحوظ ہونا چاہیے تھا وہ وہاں ملحوظ نہیں رکھا ہوا نتیجہ کیا ہوا پھل کھانے سے درخت تناول کرنے سے ممنوع درخت تناول کرنے سے باغ کا نقصان نہیں ہوا باغبان کا بھی نہیں ہوا آج ایک تصویر قبروں میں تھی پاکستان میں کسی پاکستان کے کسی شہر میں چھوٹا سا بچہ ہے سات آٹھ سال کا وہ امرود کے باغ میں گیا ہے اس نے امرود توڑے ہیں امرود کے باغ کے مالک نے بچے کو پکڑ کے اسی امرود کے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا ہے اور تصویر بنا کے اس کے باپ کو بھیجی ہے کہ تیرا بچہ ادھر میرے پاس تو آ اور پانچ لاکھ روپیہ نقصان خسارہ میرے باغ میں آٹھ سالہ بچے نے پانچ لاکھ روپیہ کا نقصان پہنچا دیا ہے امرود کے باغ کے مالک کو اور اس نے الٹا لٹکا دیا کہ آ کے پانچ لاکھ دے کے اپنا بچہ لے جا باپ وہ تصویر لے کے پولیس کے پاس گیا اور پانچ لاکھ کے بجائے پانچ پولیس والے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے باغ کے مالک کو پکڑ لیا بار کیف اب آگے پولیس کو امرود مل جائیں گے یا کچھ اور باغ کا مالک پیش کر دے گا مسئلہ حل ہو جائے گا اس بارے میں پریشان نہ ہوں فقط یہ دیکھیں کہ بچے نے پانچ سالہ بچے سات سالہ بچے امرود توڑے اور باغبان کا نقصان ہوا اس نے الٹا لٹکا دیا اللہ نے اس طرح سے نہیں کیا کہ اللہ کے باغ میں آدم گز گئے اور آدم نے وہ پھل توڑ لیا جو اللہ نے ریزرو رکھا ہوا تھا کسی خاص اور کے لیے کہ یہ تو کسی اور مخلوق کے لیے ہے یہ پھل وہ آدم نے کھا لیا باغ کا نقصان ہو گیا باغبان کا نقصان ہو گیا نہ نہ باغ کا نقصان ہوا نہ باغبان کا نقصان ہوا نقصان کس کا ہوا آدم کا ہوا آدم کا نقصان ہو گیا کیا نقصان ہو گیا پردہ ہٹ گیا وہ چیزیں جو شرمگاہ تھی یعنی شرمگاہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ہوائدہ ہو جانے سے نمائع ہو جانے سے ظاہر ہو جانے سے شرم آتی ہے یا آتی ہے جیم جاتا انسان وہ ننگی ہو گئی وہ جگہ درخت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا باغبان کا کوئی نقصان نہیں ہوا پھل کھانے والے کا نقصان ہوا پھر کہا کہ آپ چلے جو اس باغ سے نکل جو احبتو ہم رہنمائی بھیجیں گے آپ کو لیکن پہلے تلافی کرو جو کچھ کیا ہے اس کی اور پھر آدم کتنے سال توبہ کرتے رہے روتے رہے گڑ گڑاتے رہے اور پھر نہایتا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کی اور زمین پر آدم کی رہنمائی کی یہ آج موجودہ نسل کرونا زدہ نسل کے باپ کی بات ہو رہی ہے باپ کو کیوں مشکل پیش آئی آدم کی شرمگاہ کیوں غیر محفوظ ہو گئی اس باغ میں جو عدب تھا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اس کا خیال نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا حقوب یہ شیطان نے مداخلت کی اگر شیطان اپنے حال پہ چھوڑ دیتا تو حضرت آدم کبھی بھی اس طرف رجحان بھی نہ ہوتا ہرچند ابھی وہ خواتین کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ عورتیں کرواتی ہیں ہوا نے یہ کام کروایا یہ غلط ہے یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کہہ رہے شیطان نے کروایا یہ کہتے ہیں نہ حضرت ہوا نے کروایا یہ معلوم نہیں کہ کیوں قرآن کے مقابلے میں حتما نظریہ دینا واجب سمجھتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے اس کو توڑ مروڑ کے اور پھر اس کے بارے میں مقابلے میں خود کوئی نظریہ ٹھونستے ہیں آج جو بہران انسان کو پیش آ اولاد آدم کو زمین کے اوپر بہران پیش آ گیا ہے وبا پھیل گئی ہے خب یہ وبا کیوں پھیل لی ہے چونکہ اولاد آدم نے فرزندان آدم نے ابناء آدم نے وہی کام کیا ہے ایک شجرہ ارتکاب کیا ہے ایک ممنوع حد کراس کیے کیوں کراس کیے کس نے کرائی ہے خب آدم ہمیشہ شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھاتا ہے شیطان ابلیس ہے جو رئیس سردار ہے شیطنت کا شیطانیت صفت ہے شیطان نام نہیں ہے شیطنت صفت ہے اور قرآن کریم نے دونوں کے لئے یکسان ذکر کی ہے انسان بھی شیطان ہوتا ہے اور جن بھی شیطان ہوتا ہے ابلیس اس کا نام تھا اور شیطان اس کا کام تھا شیطنت اس کا کام تھا ابلیس اگر شیطنت کرے تو شیطان ہے اگر کوئی اور شیطنت کرے ٹرمپ شیطنت کرے تو بھی شیطان ہے جن و انسان دونوں میں سے جو بھی شیطنت کرے شیطان ہے شیطان ابنا آدم کے لئے درد سر پیدا کرتا ہے کیا درد سر پیدا کرتا ہے کہ انسان سے ارتکاب کرواتا ہے نظم عالم نظام عالم نظام ہستی مملکت خدا میں بے عدبی کرواتا ہے اس قانون کی خلاف ورزی کرواتا ہے قانون کی خلاف ورزی سے مملکت کوئی نقصان نہیں ہوتا انسان کا نقصان ہوتا ابنائی آدم کا نقصان ہوتا ہے پس اس لئے آدم اور ابنائی آدم جب زمین پہ آئے ہیں تو ان کا پہلا کام اللہ کی مملکت کے اس حصے میں جیسے کہا تھا کہ زمین ایک ظلہ ہے اگر ہم یہ موجودہ انتظامی استلاح ہر ملک کی ظلہ بھی شاید ابھی کرونا زدہ مخلوق نہیں سمتی دسٹرک کہتے ہیں یہ پاکستانی لنڈے میں جس کو دسٹرک کہتے ہیں خب یہ ایک دسٹرک ہے یہ یہ ایک ظلہ ہے مملکت خدا کا زمین پوری زمین اس ظلے میں مشکل پیش آگئی ہے کیوں پیش آئی ہے کہاں سے پیش آئی ہے یہاں سے پیش آئی ہے کہ انسان نے اس ظلے کے باسیوں نے جو قوانین تھے زوابط تھے اصول تھے سنن تھیں ان کے مطابق وہ عدب خیال نہیں رکھا جو اللہ نے عداب رکھے تھے یہاں رہنے کے رہائش کے جو اصول انسان کے لیے وضع کیے تھے مقرر کیے تھے کچھ تو زمین کے لیے اصول ہیں کچھ انسان کے لیے زمین پر رہنے کے لیے اصول ہیں یہ دو علاہدہ قسم کے زوابط ہیں زمین کے اصول جن کے مطابق زمین کا نظم چلنا ہے زمین نے قائم رہنا ہے زمین نے گردش کرنی ہے زمین نے ٹھنڈا ہونا ہے زمین نے گرم ہونا ہے زمین نے فصل اگانی ہے زمین نے اور احسار انسان کے لیے خوراکیں پیدا کرنی ہے مادنیات تشکیل دینی ہے یہ زمین کے اصول ہیں قوانین ہیں ایک زمین پر رہنے کہ انسان کے لیے آداب ہیں اور اصول ہیں قوانین ہیں وہ آداب و اصول جو انسان کے لیے تھے کہ آپ نے اس زمین پر اس ظلہ میں مملکت خدا میں یہ آداب ملحوز رکھنے ہیں جو ہی یہ انسان خلاف ورزی کرے گا ارتقاب کرے گا اس کا اثر فوراں خود دیکھے گا نتیجہ بھی یہیں پر خود دیکھے گا نقصان اٹھائے گا شدید نقصان اٹھائے گا اور بہران پیدا ہوگا بہران ایجاد انسان کرتا ہے طبیعت خود طاقت نہیں رکھتی بہران کی کائنات میں بہران کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی خود ہی خود بہران مثلا کہکشانوں میں بہران پیدا ہو جائیں ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں سیارے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مدار اپنی جگہ سے کزک جائیں ناممکن ہے یہ آیاء کریمہ جو سورہ مبارکہ فاطر کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے جہاں سے شروع کیا تھا مطلب آیاء اکتالیس سورہ زولا زمین و آسمان یعنی مکمل قائنات کو اللہ نے روکا ہوا ہے کس جی سے روکا ہوا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے کھسک نہ جائے سلپ نہ ہو جائے زائل ہونے سے اللہ نے روکا ہوا ہے یہ روکے رہیں گے وَلَئِن زَالَتَا اِن امسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِ اور اگر زمین و آسمان زائل ہو جائیں ہٹ جائیں اپنی جگہ سے تو پھر دوبارہ کوئی انہیں اپنی جگہ نہیں لاسکتا اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا اور اگر ہٹ جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی آ کر انہیں اپنے مدار میں ڈال نہیں سکتا ناممکن ہے یہ یہ اللہ کے بنائی ہوئے اصول اور ضابطوں کے ساتھ رہیں گے قائم رہیں گے اس وجہ سے ان کے ہاں بہران کی کوئی گنجائش نہیں ہے زوال اور زائل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے درہم برہم اور ہرج و مرج ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہران سارا انسانی قلم رو میں پیدا ہوگا کیوں پیدا ہوگا ہے چونکہ انسان ان قوانین کو سمجھتا نہیں ہے اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں اگر انسان ان قوانین کو انسان کا ایک فریضہ اور معموریت یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور پہلا کام تعلیم ہر کام سے پہلے آدم بنا بننے کے بعد اعلان ہوا اعلان کے بعد ملائکہ نے سوال اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سوال کے حل کے لئے آدم کو تعلیم دی یہ ملائکہ نہ بھی سوال اٹھاتے تو تعلیم ضروری تھی یہ ملائکہ کو لا جواب کرنے کے لئے نہیں تھا یہ آدم کی آدمیت کے لئے ضروری تھا یہ تعلیم اسماء تعلیم حقیقت نظام ہستی یہ آدم کی ضرورت تھی باقیوں کی نہیں تھی ضرورت کیوں نہیں تھی چونکہ وہ ارادہ نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے آگاہی نہیں رکھتے مقام خلافت کے لئے پیدا نہیں ہوئے یہ خصوصیت فقط انسان کی تھی یہ تعلیم یہ نساب انسان کے لئے ہے حقائق سکھانا انسان کو کیوں آدم سیکھے یہ حقائق سارے مقابلہ جیتنے کے لئے ملائکہ سے نہ کائنات میں رہنے کے لئے کائنات میں خلافت کرنے کے لئے کائنات میں رشد کرنے کے لئے کائنات میں اپنا مقصود خلقت حاصل کرنے کے لئے آدم کو یہ تعلیم چاہیے تعلیم اسمہ اور جب انسان تعلیم اسمہ لے لیتا ہے جو انسان وہ کائنات میں باعدب رہتا ہے تعلیم اسمہ آدم اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بعد میں انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم اسمہ دی ہے خب کوئی نبی آپ کو قانون شکن نہیں ملیں گے کوئی ایک نبی دیکھیں جس نے قانون توڑا ہو بلکہ جن انبیاء پر امتحان اور آزمائش آئی ہیں انہوں نے یہ حقائق جاننے کے بعد یہ حقائق توڑے نہیں قانون توڑے نہیں ہیں قانون شکن نہیں کی کسی نبی نے خب اسی طرح وہ جو انبیاء کے بعد طبقہ ہے انبیاء کے قریب انہوں نے شکنی نہیں کی